نمشکار دوستو مارکٹ کی بات کریں گے لائف انسورنس کوپریشن آف انڈیا لیمٹیٹ کی بات کریں گے بھارتی جیون بیما نگم کی بات کرتے ہیں لائیسی کی بات کرتے ہیں بات اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ دوسری تیماہی کے نتیجے آ گئے ہیں بات کریں گے دوسری تیماہی کے نتیجوں کی کیو ٹو اف آئیٹ ٹوئنٹی تھری کے نتیجوں کی بات کریں گے لائیسی کے دوستو لائف انسورنس کوپریشن آف انڈیا لیمٹیٹ کے تو دوسری تیماہی میں کتنا پریمیم بڑا ہے انکم کتنی بڑی ہے پروفٹ کیا رہا ہے تو ان نمبرز کی بات کرتے ہیں اور اس کا جو شیئر پریج ہے دوستو انڈر پروفارم کر رہا ہے آئی پیو آئے تھا انیشل پبلک آفر آئے تھا اور اس کے بعد سٹاک پریج میں ایک طرح سے دوابی رہا ہے نیچے کی طرف کاروار کر رہا ہے تو انسورنس سیکٹر سے ریلیٹیٹ ایک کمپنی ہے اور ایک بڑی کمپنی ہے بھارتی جیون بیما نگم لیمٹیٹ لائف انسورنس کوپریشن آف انڈیا لیمٹیٹ کے یہ دوسری تیماہی کے نتیجے ہیں سٹینڈ لون فائنیشل ریزلٹ ہے دوستو لیکس میں نمبر ہیں کروڑز میں کاؤنٹ کریں گے انسورنس کمپنی ہے تو پریمیم کے دوارہ انکم ہوتی دوستو نیٹ پریمیم انکم کی بات کرتے ہیں تو ایک لاکھ 32,104 کروڑ کا نیٹ پریمیم انکم ہے اور Q1 میں 30 جون 2022 کے کوارٹر میں Q1 میں 98,391 کروڑ کا تھا اور ایک سال پہلے ایک لاکھ چار ہزار 331 کروڑ کا تھا تو نیٹ پریمیم انکم ایک لاکھ چار ہزار 331 کروڑ سے بڑھ کر ایک لاکھ 32,000 کروڑ کا ہو گیا تو انکم بڑی ہے لائیسی تو انکم بڑی ہے لائیف انسورنس کوپریشن آف ایڈیا لیمٹیٹ کا آگے کی طرف چلتے ہیں اور ادھر انکم اور یہ سارا کچھ دے رکھا انہوں نے تو اس کو پلس کر کے ٹوٹل کی بات کر لیتا ہے سیدھے سے دیکھیں جو ٹوٹل آیا ہے کمپنی کا تو یہ ہے دو لاکھ 22,215 کروڑ کا ہے ٹوٹل انکم دو لاکھ 22,215 کروڑ کا ہے اور ایک لاکھ 68,881 کروڑ کا کیوں ان میں تھا ایک سال پہلے ایک لاکھ چھیاسی ہزار ایک لاکھ چھیاسی اور ایک سال پہلے ایک لاکھ چھیاسی ہزار 276 کروڑ کا تھا تو دیکھیں ٹوٹل انکم بڑا ہے لائف انسورنس کوپریشن آف انڈیا لیمٹڈ کا دوستو دو لاکھ 22,215 کروڑ کا ہوگا ہے اب ایکسپینسز کی بات کر لیتا ہے آگے کی طرف چلتے ہیں سیدھے سے ایکسپینسز کی بات کر لیتا ہے اور ٹوٹل ایکسپینسز کی بات کرتے ہیں دوستو تو انہوں نے سارا کچھ دیا اس میں پرویشن کی بات بھی ایکسپینسز ہے وہ ہے دو لاکھ سات ہزار دو سو تیتالیس کروڑ کا ہے تو کمپنی کو پروفیٹ ہے اور سیدھے پروفیٹ کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں جو پروفیٹ دیا ہے کمپنی نے دیکھیں پروفیٹ لاؤس بیفور ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو پندرہ ہزار نو سو چوتر کروڑ کا ہے اور پروفیٹ لاؤس آفٹر ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو پندرہ ہزار نو سو باؤن کروڑ کا پروفیٹ آئے فیفٹین تھاؤزین نائن ہنڈرڈ فیفٹی ٹو کروڑ کا پروفیٹ ہے دوستو کیون میں چھے سو بیاسی کروڑ کا پروفیٹ تھا اور ایک سال پہلے ایک ہزار چار سو تیتیس کروڑ کا تھا تو پروفیٹ جوردست آیا آئیے لائسی کو پندرہ ہزار نو سو باؤن کروڑ کا پروفیٹ آیا دوستو اور گروس ان پیج کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں جو گروس ان پیج کا اپ ڈیٹ ہے کمپنی کا 5.60 پسند کا ہے اور کیون میں تھا 5.84 پسند کا اور ایک سال پہلے 6.57 پسند کا دوستو تو یہ گھٹا ہے کم ہوا ہے 6.57 پسند سے گھٹ کر 5.60 پسند آیا ہے جبردست نتیجے پیش کیے ہیں لائسی نے لائف انسرنس کوپریشن آف انڈیا لیمٹی نے تو یہ دوسری تیمہ کی نمبر سے دوستو اب دوستو شیئر پریج کی بات کر 6.27 میں لائف انسرنس کوپریشن آف انڈیا لیمٹی کا شیئر پریج گیارہ نومبر 2022 کو جو کلوزن ہے 6.27 میں گراف کی بات کرتے ہیں چارٹ پیٹن کی بات کرتے ہیں تو جیادہ چارٹ ہے نہیں اس میں اور جب سے یہ لسٹ ہو ہے ایک تر سے دیکھیں ڈاؤن میں ہی ہے یہ تو جن نتیجے اچھے آئے ہیں تو اچھا پروپرومنس رہ سکتا ہے شیئر پریج میں بھی تو اس کا 52 آئے ہے 918 اور 52 لو ہے 58 سے تو سٹاک میں تیجی رہنے کی سمبھاؤ نہ رہے گی جس طرح کے نتیجے پیش کے ہیں تیجن دیکھیں تو زیادہ چارٹ ہے نہیں اگر ہوگا 696 اور 700 کے اگر سٹاک نکلتا ہے تو 717 سے 730 تک جاتا ہوگا دیکھے گا 730 کے اگر کلوز ہوتا ہے تو جن کے پاس دیکھے سمائے ہے تو سٹاک کو حول کرنا چاہیے جنہوں نے اوپر کی طرف لیا ہے پرائز میں لے رکھا ہے پورٹ فولیو میں ہے تو ہمارے انصار کھول کرنا چاہیے دوستو سمیہ دینے پر لائیس انسرنس کوپریشن آف انڈیا لیمٹیڈ اچھا کرتا ہو نظر آسکتا ہے اس طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے دیرہ سنگ سٹاک کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں تانیرہ